ہلو اسلام علیکم ایویوان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہماری روٹین جب بچے سکول سے آجاتے ہیں تو ہماری کیسی روٹین رہتی ہے گھر میں وہ سب آپ سے شیئر کرنے والی ہوں میں بچوں کو پک کر کے آگئی تھی بسٹوپ سے اور پھر جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے ہیں تو تو ان کی فرینڈ آگئی تھی جو ہمار ساتھ ہالا ایک گھر ہے وہاں سے دو لڑکی ہیں ان کی فرینڈ نے بچوں کی تو وہ آگئی تھی کہ آج ویدر اچھا ہے can we play with them تو پھر میں نے انہیں بول دیا ٹھیک آپ پلے کر لو فور ٹونٹی تھرٹی منٹس تو آپ نے دیکھا یہ لوگ باہر انجوائی کر رہے تھے پھر جیسے کہ گھر آئے اندر تو میں نے انہیں فرود دے دیا تھا ایپل اور میرے بچے سارا دن کی بتاتے ہیں کہ سارا آئی سکول میں کیا نیو کیا تو وہ سب کش اور ساتھی میں شوٹی بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور پھر بچے آگئے تھے اوپر آج انہیں سٹکرز یاد آگئے تھے تو مجھ سے انہوں نے سٹکر مانگ لیے اور سٹکر سے بس پلے کریں گے اور پھر پیکٹ جو واپس لگ دیتے ہیں اور یا تو بچے اب اوپر پلے کریں گے جب تک میں نیچے جا کرنا تو آج میرا پلین تھا گووی بنانے کا تو ڈینر میں آج بناوں گی گووی اور گووی کافی ڈیفرنٹ طریقوں سے بنتی ہے لیکن جیسے میں بناتی ہوں وہ ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو گووی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے ہاف کپ آئی لے لیا تھا اور اس میں میں ڈال دوں گی سنیمن سٹیک اور ٹو بلیک کارڈیموم اور تھوڑی در ان کو ایسے اوائل میں لینے دوں گی جیسے ہیٹ اپ ہو جائے گا اوائل تو میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون آف کیومن سیڈ اور جیسے ہی کیومن سیڈ چھتکنے چلو ہو جائیں گے تو اس میں پھر میں ایٹ کر دوں گی انوین اب ہمیں انوین کو اتنا پر پکانا ہے جیسے وہ تھوڑی بس پنکش ہونے ہی لگے نا تو پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جن جو کارلک جن جو گارلک پیس لیکن میرے میں کراش کارگے ڈال دیں گے پھر جن جو گارلک دانے کے بعد پھر ہی 30 to 1 منٹ آپ سے سوٹے کر لیجئے تاکہ جن جو گارلک راسم جو وہ سپیو ہو جائے پھر آپ اس میں پھر دیں گے 2 تی سپون آپ اپنی سوری 3 تی سپون آپ تمیٹو پیس میں تمیٹو پیس کی شردی ہوں کیونکہ میرے پاس پیس تمیٹوز میں انکھے جا کے اس میں تو اگر آپ تمیٹوز ڈالنا چاہیں تو آپ 2 میڈیم تمیٹوز جو ہے نا وہ ڈال دیجئے اور جیسے ہی آپ کا مسالہ بھونا جائے تو پھر آپ اس میں ڈال لیے سارے سپائسیز جیسے کہ کرینڈر پاودر ٹرمک پاودر ریڈ چلی پاودر اور سالٹ اگرہ ڈال دیجئے اور پھر تھوڑا تھرٹی سیکنڈ آپ اس کو پھر سارٹے کر لیجئے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے میں جلنے رکھ دوں گی انین کیونکہ مجھے لگتے ہیں کھڑے کھڑے کرے ہیں تو میں پانی ڈال کے اور کور کرٹون جب تک انین گل جائے اور آپ دیکھیں گے کہ آفٹر 15-20 منٹس جو انین نے کافی لوز ہو جائیں گے لیکن یہ اتنے نہیں ہوئے تھے جتا میں نے سوچا تھا کہ جل جائیں گے ساری سے اتنا نہیں ہوئے تھے تو یہ کوئی انین کا ہیش ہوئے تو پہر میں نے جیسی پانی سارے آپ پیٹر ہوگیا تھا میں یہاں پہ ڈال گو بی کو ہم نے 5-7 منٹس کے لیے اچھا بنائی کرنی ہے تو یہ دیکھیں 5-7 منٹس کی اچھی گالی بنائی کرنے کے بعد ہماری کو بھی جو ہے کچھ ایسی دیکھے گی اور پھر ہم اس میں اب آلو ڈال کے بھی ہمیں کوئی مزید 3-5 منٹس کے لیے پرون دی کہ اچھے زیفر سے بنائی کر دی گئے جتنی اچھے بنائی ہوگی اتنا اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا ڈالو ان کی جو ایجز ہیں وہ اتنی شارپ نہیں رہی ہیں اب اور پھر میں اس کو تھوڑا سا میکس کر کے اس میں کر دوں گی گرین چلیز اور گرین چلیز ڈالنے کے بعد میں جو آلو ہیں ان کو میش کر دوں گی مجھے اور میرے ہزبن کو پرسنلی یہ ہمیں ایسے پسندے کے آلو جو ہیں وہ کھڑے کھڑے نہ ہو تھوڑے سے میشڈ ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پٹے روز کو اچھے سے میش کر دیا ہے ایٹ ڈی اینڈ میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کرام مسالہ اور کیومن سیڈ اور ہور کورینڈر کو ڈرائی روز کر کے کرش کر کے وہ ڈال دیا میں نے یہاں پہ اور یہاں پہ ابھی میں ڈال رہی ہوں فریش لیمن جوس اور بس ہمارا سالن جوہے مزیدار سا بن کے تیار ہے آپ اس کو آچھے سے مکس کر دیجئے اس پوائنٹ پہ آپ ڈال دیجئے کورینڈر سلینٹ ہو جائے وہ ڈال دیجئے لیکن میرے پاس گھر میں نہیں تھا ہماری گروسری جو ہے تقریباً فینش دی اس دن پہ تو میں نے کورینڈر نہیں ڈالا لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈالی ہے تو میں نے بچوں کو ڈنر کروا دیا تھا اور پھر جیسے میرے ہسپنڈ آئے تو ہم نے بھی یہ مزیدار سا ڈنر انچوار کر لیا تھا اور پھر بس ہم نے کلیننگ ہو گئے رکھی کچن وغیرہ وائنڈ کیا صحیح سے اور لاسٹ کا جو بھی گھر کا کام ہوتا ہے جیسے ویکم وغیرہ میں آپ سے پریویس لی شیئر کر چکی ہوں وہ سب کیا پھر کلیننگ ہو گئے رہ سے فارق ہو کے نا تو مجھے کوئی فورٹی ٹو سیکسٹی منٹس چاہیے ہوتے ہیں کمپیوٹر پر اپنا کام اگرہ کرنے کے لیے اور اتنے میں پھر میرے حضبن نے بنا لی تھی چائے ویسے تو میں اوائیڈ کرتی ہی رات میں چائے نا بھی ہوں لیکن جیسے ہی جیسے ہی ویسے ہی چائے گے تو من ہوتا ہے کہ چھائے پی جائے حاف کپ سے بھی کم لیتی میں چاہے لیکن اب میری بیادت بنتی چاہیے کہ رات میں میں چھائے پیوں اور یہاں پہ ہم بس سب بیٹھیں ہیں اسے فیملی اور فیملی ٹائم سپن کریں گے یہ ٹائم ہمارا فیلیٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی کلیننگ کرنی ہے کوکنگ کرنی ہے یا بچوں کو اسکول بیجنا ہے یہ سب کچھ نا جیسے ہی اٹھتے ہیں اور ہماری ٹینشن شروع ہوتی ہے آپ سب مدرز ریلیٹ کر پائیں گی لیکن اس پوائنٹ کے بعد آپ ایسے ہوتے ہو کہ بس دن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہم یہاں پہ فیملی ٹائز بین کر رہے ہیں اور بچے بھی سمجھو کہ اپنا بیٹ ٹائم سنیک جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے سب کو اپنی کوکیز دے دی تھی اور پھر ہم چاہے انجوائے کر لیں گے اور بچوں کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ کر لیں گے اور یہ اتنی پیاری ویڈیوز جو ہے نا فیلم ہوئی ہیں ان کی پیاری پیاری باتیں ہیں تو مجھے انفرچنٹلی سب کلپس کو میوٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ میرے آزمن نے سانگ لگائے ہوئے تھے نا تو ڈر ہے کہ یہ کہیں کافی رائٹ کلیم نہ آ جائے تو اس لئے ساری کی ساری مجھے ویڈیوز یہاں پہ میوٹ کرنی پڑی ہیں بہرحال یہاں پہ میری بیٹی کہہ دی ہے ہوم ورک تو میری بیٹی کو تھا یہ سارے کے سارے منتھ اور ڈیز آف دی ویک جو ہے نا وہ ورڈ سرچ میں فائن کرنے تھے تو میرا بیٹے کو بہت پسند ہے ورڈ سرچ تو اب یہاں پہ ٹرنٹس لے رہے ہیں کہ ایک میری بیٹی فائن کر رہی ہے ورڈ اور پھر دوسرا سیکنڈ ٹائم میرا بیٹا کہتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا تھوڑا بہت جو کام ہے اسکول سے ملا ہوا وہ کر لیں گے یوشلی تو سمجھو بچوں کو نہیں ملتا ہے نہ کہ برابر ہوم ورک ملتا ہے کیونکہ یہ کلاس میں کر لیتے ہیں لیکن جیسے منڈے یہ اسکول نہیں گئی تھی شان سے کیونکہ فیور وگرہ تھا تو جو کام اس کا رہ کیا تھا تو وہ ٹیچر نے بیش دیا کہ اب گھر پہ کمپلیٹ کر کے آئے اور ہوم ورک وگرہ کرنے کے بعد پھر میرے بیٹے کو پلے کرنی تھی پی ایس فائیو یہاں پہ یہ پلے کر رہا ہے سپائیڈر من ٹو میری حسپن پلے کرتے ہیں تو کچھ کچھ داز کو اگرہ جائے نا شازیب کو بھی دے دیتے ہیں تو اب اس کو بھی عادت پڑھ گئی ہے کہ مجھے کچھ تھوڑا سا پلے کرنا ہے بیفور آئے گو ٹو بیڈ اور یہاں پہ میں شان سے کے لیے اسکول کے لیے نا سنیکس وگرہ پی کر دوں گی اس سے جو نیکس مورننگ ہم موٹ دیں بچوں کے لیے نا تو وہ کافی ریلیکس رہی تھی ہے کہ سنیکس وگرہ اٹیس پیکٹ ہونا تو پھر ہمیں بس مین کورس بنانا پڑتا ہے جیسے میرا پلان ہے کہ میں اس کو ایک سینڈ وش بنا کے دے دوں گی اور پھر بس اب میں پچوں کا جو واتر بارٹلز وگرہ ہیں وہ اوپر لے کے جا رہی ہوں آئن کا سونے کا ٹائم ہو گیا ہے تو بس ایسا ہی کچھ ہوتا ہے ہمارا روٹین ایوننگ کی یہ سمجھیں ایوننگ روٹین پارٹ ٹو ہے کچھن سے ہٹ کے تو لاسٹ ٹائم میں نے جو شیئر گیا تھا وہ کچھن میں ریلیٹڈ تھا کافی سارا کچھ تو امید کرتی ہوں کہ میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا ہے اگر ایسا ہے تو پلیس لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اگر نیو ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں میں آپ سے آگے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ